دیکھئے ارگنیزیشنز اپنی مارکٹنگ کیمنیکیشن کے لیے صرف نون پرسنل میڈیمز ہی استعمال نہیں کرتی ہیں بلکہ وہ پرسنل میڈیمز بھی استعمال کرتی ہیں جس طرح کے پرسنل سیلنگ ہے آپ کو اپنی زندگی میں بہت مرتبہ بازاروں میں چلتے ہوئے روڈز پہ چلتے ہوئے اپنے آرگنیزیشن میں کام کرتے ہوئے اپنے ادارے میں پڑھتے ہوئے یہ تجربہ ہوا ہوگا کہ کچھ لوگ آتے ہیں ان کے پاس کچھ پرادکٹس ہوتی ہیں یا وہ کچھ سرویسز آپ کو آفر کر رہے ہوتے ہیں اچھا اب وہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ سیل کر رہے ہوتے ہیں سیل کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ یہ کام پرسنلی کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں ابجیکٹیو ایڈوٹائزنگ کا بھی سیل ہی ہوتا ہے لیکن وہ تھروں نون پرسنل میڈیوم ہوتی ہے جو پرسنل سیلنگ ہے یہ پرسنل انٹریکشن ہوتی ہے فرم کی سیل سپورٹس اور کسٹمرز کے درمیان اور پرسنلی جو لوگ ہوتے ہیں وہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو تاکہ لوگ اس چیز کو پرچیز کریں دیکھئے پرسنل سیلنگ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو یاد رکھنی ہیں عام طور پر کچھ پرودکٹس تو بائی نیچر ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پر پرسنل سیلنگ کی ضرورت ہوتی ہے یعنی عام طور پر جو سپیشیلٹی پرودکٹس ہوتی ہیں وہاں پر کیونکہ کسٹمر کو ڈسین سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پر صرف ایڈوٹیزمنٹ سے گزارا نہیں ہوتا بلکہ جو سیلس فورس ہے جب تک وہ زیادہ سپورٹ نہیں کرتی کسٹمر کو یا کنونس نہیں کرتی تب تک کسٹمر کا پاپس سرو نہیں ہوتا لیکن عام طور پر اگر آپ غور کریں کہ جو پرسنل سیلنگ ہے اس کو ایک اچھا میڈیم نہیں سمجھا جاتا لوگ کچھ لوگ اس سے کسی پرودکٹ کی لوگ کالیٹی کا میسج بھی لیتے ہیں اگر آپ غور کریں تو وہ لوگ چیزیں عام طور پر اور ہم اگر وطن عزیز میں دیکھیں تو عام طور پر پرسنل سیلنگ کے ذریعے وہ چیزیں بک رہی ہوتی ہیں جن کے برینڈز زیادہ نون نہیں ہوتے ہیں اس لیے پرسنل سیلنگ کے اس استعمال نے پرسنل سیلنگ کا جو ٹول ہے اس کے ایمیجز کو متاثر کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹیلی کمیونکیشن کمپنیز میں بہت زیادہ پرسنل سیلنگ استعمال کرتی ہیں ریال اسٹیٹ، انشورس پاری جو پرادکٹس ہیں جو آپ کی کریٹ کارڈ سیلز ہیں ان کے لیے بینکنگ انڈسٹری بھی پرسنل سیلنگ بہت زیادہ استعمال کرتی ہے پرسنل سیلنگ ایک ایمپورٹنٹ ٹول ہے لیکن اس کو بہت کیرپولی استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کے برینڈ ایمیجز کو سپوائل بھی کر سکتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کوئی بات کلیر ہوئی ہوگی Thank you very much